الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و بعد آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جن میں یہ ذکر ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا انتقال کر گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے تو اب ان روزوں کو کون دکھے گا تو سر سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں سحی بخاری کا حدیث ہے حدیث سنبر 1952 اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انتقال کر گیا اور اس کے اوپر روزے تھے تو اس کے انتقال کے بعد وہ روزے اس کے اولیاء یا اس کے وارثین رکھیں گے جیسے بخاری کا حدیث ہے تو حدیث آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اب آئیے اسی حدیث کے روشنی میں رمضان کے روزے کے مسئلے کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں دیکھیں رمضان میں اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ رہا تھا اور وہ فدیہ بھی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ بعد میں روزہ قضا کرے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل محسوس کر رہا تھا لیکن بعد میں وہ روزہ قضا نہ کر سکے اور فوت ہو جائے انتقال کر جائے تو اب جو اس کے ذمہ یہ روزے تھے اس کا کیا بنے گا بعد میں اس کے وارثین ان روزوں کو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اس طرح کے لوگوں کی کل تین الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں اور ان تینوں قسموں کے اعتبار سے ہر قسم کا مسئلہ الگ ہوگا آئیے تینوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی قسم ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے جو رمضان میں کسی عذر کی بنا پر روزے چھوڑ دیئے قضا کے رادہ تھا لیکن اس سے پہلے کہ ان کو قضا کرنے کا موقع ملے وہ فوت ہو گئے یعنی رمضان کا روزہ نہیں رکھا کسی عذر کی بنا پر بعد میں قضا کرنے کا پختہ ارادہ تھا لیکن رمضان پورا ہوتے ہوتے ان کی وفات ہو گئی انہیں قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے روزوں کی نہ اب قضا کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے بدلے میں کھانا کھلانے کی ضرورت ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو موقع ملا ہی نہیں کیونکہ یہ روزہ چھوڑ رہے تھے اور ارادہ تھا کہ اس کو پورا کریں گے تو بعد میں جب وہ وقت آتا تو قضا ان پر واجب ہوتی لیکن بعد میں وہ وقت آیا ہی نہیں یعنی قضا ان پر واجب ہو جائے ایسا وقت آیا ہی نہیں اور نہ یہ شکل بنی کہ قضا کا وقت آ گیا لیکن بیمار پڑ گئے کسی ویسے اور اتعام کی نوبت آگئی کھانا کھلانے کی نوبت آگئی تو اس کا بھی موقع نہیں ملا تو نہ قضا کا موقع ملا اور نہ قضا کی جگہ پہ کھانا کھلانے کا موقع ملا کسی چیز کا کوئی موقع نہیں ملا بلکہ یہ آدمی وقت سے پہلے فوت ہو گیا انتقال کر گیا دنیا سے چلا گیا تو ایسے لوگوں کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ان کے روزوں کی نہ قضا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان روزوں کے بدلے میں اتعام کی یعنی کھانا کھلانے کی ضرورت ہے تو یہ پہلی قسم ہوئی ان لوگوں کی جنہوں نے رمضان میں کسی عزر کی بنا پر روزہ چھوڑے اور ارادہ کی بات میں پورا کریں گے لیکن پورا نہیں کر سکے اس سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کے وارثین کو ان کے رشتداروں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان پر نہ قضا ہے نہ ہی ان کی طرف سے کھانا کھلانے کی ضرورت ہے یہ پہلی قسم پر بات ہوئی آگے بڑھتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان میں کسی عزر کی بنا پر روزے چھوڑ دئے اور پلان یہ تھا کہ رمضان کے بعد ہم اس کو قضا کریں گے رمضان کے بعد ان کو قضا کا موقع ملا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان روزوں کی قضا میں تاخیر کی قضا کو تھوڑا ڈیلے کر دیا مؤخر کر دیا منسوخ نے کیا یعنی یہ نہیں سوچا کہ اب ہم قضا ہی نہیں کریں گے پلان تھا ارادہ تھا لیکن تھوڑی سی تاخیر کر دی لیکن ہوا یہ کہ مؤخر کرنے کے بعد اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی روزوں کا کیا کریں گے تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں کئی رائے ہیں لیکن دو رائے بہت مشہور ہیں پہلی رائے ہے کچھ علماء کی کہ دیکھئے ایسے شخص کے روزوں کی قضا نہیں کی جائے گی کوئی نہیں کرے گا ان کی قضا اللہ یہ کہ وہ نظر کی روزے ہوں رمضان کی روزے نہ ہوں تو ایک رائے یہ ہے کہ اگر رمضان کی روزے نہیں ہیں نظر کی روزے کسی نے نظر مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا اس کا کام ہو گیا روزہ رکھنے کا موقع ملے پھر بھی نہیں رکھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارثین اس کے یہ روزے رکھیں گے یہ پہلی راہ ہے یعنی یہ صرف نظر کی روزے میں یہ گنجائش دیتے ہیں کہ مرنے والے کے وارثین اس کا روزہ رکھ لیں گے لیکن رمضان کی روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں رمضان کی روزے اگر اس انداز سے چھوڑ گئے تو رمضان کی روزے کو ان کے وارثین نہیں ادا کر سکتے ہیں یہ پہلی راہ ہے لیکن یہ راہ درست نہیں ہے دوسری جو راہ ہے وہی درست ہے دوسری راہ علماء کی جو ہے وہ یہ کہ ہم اس بارے میں نظر کی روزوں میں اور رمضان کی روزوں میں کوئی فرق نہیں کریں گے یعنی جس طرح سے نظر کی روزوں میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی اور یہ کہا کہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا کام پورا ہو گیا اب پھر اس کو موقع ملا روزہ رکھنے کا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے فوت ہو گیا تو اب سب مانتے ہیں کہ اس کے اولیاء اس کے وارثین اس کے نظر کے روزے رکھیں گے تو دوسرے جو علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح سے رمضان کی روزوں کا بھی مسئلہ ہوگا یعنی رمضان میں کسی شخص نے روزے چھوڑ دیے کسی عذر کی بنا پر اور ارادہ یہ تھا کہ رمضان کے بعد ہم قضا کریں گے اور رمضان کے بعد اس کو قضا کا موقع ملا لیکن اس نے تاخیر کیا اور اسی دوران فوت ہو گیا تو اب نظر کی طرح سے یہاں بھی اس کے وارثین اس کے روزے رکھیں گے یہی بات صحیح ہے اب ان کے دلائل بھی سمجھ لیں ان کے دلائل وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے ہوں تو اس کے اولیاء روزے رکھیں گے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تفریق نہیں کیے کہ نظر والا روزہ ہو یا غیر نظر والا ہو اچھا جن لوگوں نے نظر والے روزے کی بات کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں گرچے نظر یا رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہے لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ان پر نظر کے روزے تھے تو کیا میں انہیں پورا کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں پورے کرو تو جو نظر والی خاص بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں نظر کی بات آگئی اس لئے ایسی ساری حدیثیں جو عام ہوگی ان کو نظر پر محمول کریں گے لیکن جو دوسری طرف کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک خاص واقعہ ہے یہ ایک خاص عورت کا واقعہ ہے اس واقعے کو لے کر ہم ان عام حدیثوں کو مقید نہیں کر سکتے ہیں اور یہی بات مناسب لگتی ہے کہ نظر والا واقعہ ایک خصوصی واقعہ خاص واقعہ ہے اور یہ جو حدیثیں ہیں وہ بہت ہی عام حدیثیں ہیں اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اس معاملے میں نظر کی روزے اور رمضان کی روزے دونوں کا معاملہ یقصہ دکھتا ہے نظر کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اوپر روزہ واضح پر لیا بعد میں موقع ملا اور وہ نہیں رہ سکا تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے وارثین اس کو رکھیں گے اب یہی معاملہ تو روزوں کا بھی بنتا ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں افطار کیا بعد میں اس کو روزے قضاء کرنے تھے تو جس طرح سے نظر میں روزہ اس کی گردن پر سوار تھا ایسے ہی رمضان کا روزہ بھی تو اس کے لئے قرض ہو گیا تو دونوں روزے کی عبادت ہے اور دونوں قرض ہو گیا تو دونوں میں کیا فرق ہے وہاں پر اگر یہ کہہ دیا گیا کہ نظر والے روزوں کی قضاء وارثین کریں گے تو رمضان کی روزوں کے مسئلے میں بھی یہی بات کرنی چاہیے تو یہی بات صحیح ہے کہ جس طرح سے نظر کے روزے میں مییت کی طرف سے اس کے وارثین روزے رکھتے ہیں ایسے رمضان کے قضاء والے روزے میں بھی مییت کے وارثین اس کے روزے رکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان میں کسی عزر کی بنا پر روزے چھوڑ دیئے اب ان کا پلان تھا کہ رمضان کے بعد ہم اس کو قضاء کریں گے لیکن رمضان کے بعد ان کو قضاء کا موقع ملا تو انہوں نے قضاء نہیں کیا بلکہ قضاء کو مؤخر بھی نہیں کیا بلکہ منسوق کر دیا یعنی اس کو ملتنی بھی نہیں کیا کہ بعد میں ہم قضاء کریں گے بلکہ منسوق کر دیا یعنی یہ پلان کر لیا کہ اب ہم قضاء ہی نہیں کریں گے ایسا انہوں نے موہ سے بول دیا یا یہ کی پورا وقت گزرتا گیا سالوں سال گزرتا گیا یہی معمول بن گیا یعنی اپنے عمل سے اپنے تعامل سے یہ اشارہ دے دیا کہ اب یہ قضاء کرنے والے نہیں ہیں تو اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے روزے جو تھے ان کی قضاء ان کے وارسین نہیں کریں گے کیونکہ اس بندے کے اندر وہ نیت تھی ہی نہیں اس نے موقع پایا کئی موقع پایا اور اس کو بلکل گما دیا اس لئے اس کی طرف سے قضاء نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ کی وضاحت تھی کہ اگر کسی شخص پر رمضان کے روزے باقی تھے وہ پورا نہیں کر پایا فوت ہو گیا تو اس کے وارسین اور اولیاء اس کی طرف سے روزے رکھ کے یہ فرض پورا کریں گے آخر میں ایک مسئلہ کی اور وضاحت کر دوں وہ یہ کہ کچھ لوگ بہت ہی عجیب و غریب سوال کر لیتے ہیں مثلا کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان میں روزے رکھ رہا تھا براور رکھ رہا تھا اس نے بیس رمضان تک روزے رکھا اور بیس رمضان کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو دس روزے جو بچ گئے تو اس کا کیا کریں گے کیا اس کے مرنے کے بعد کوئی اور دس روزے رکھے گا تو میرے بھائی یہ مسئلہ بلکل ہی الگ تھالگ ہے کیونکہ یہاں آدمی ایسے روزوں کا مکلف ہی نہیں ہے کیونکہ آدمی جب فوت ہو گیا تو اب اس کے کندے پر کوئی عبادت نہیں رہ گی ہم جو مسئلہ بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ایک آدمی رمضان کی روزے نہیں رکھا اور اس کا پلان تھا کہ اس کو رکھنا ہے یعنی اس کے گردن پر ان روزوں کا قرض تھا لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک آدمی بیس دن گزار کے مر گیا اور روزے رکھ رہا تھا بچارہ اس کے گردن پر کوئی کر نہیں تھا اب اس کی موت ہو گئی اس کی سانس رک گئی تو اب اس کے بعد کا جو دن ہے یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے یہ عبادت پر فرض ہی نہیں ہوئی اس کا مکلف ہی نہیں ہے اس لئے نہ وہ اس کا ذمہ دار ہے نہ اس کے ولی ایسے روزوں کی قضا کریں گے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم جو مسئلہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کے کندے پر روزے تھے تو ان کی قضا کیسے ہوگی وہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی وزارنے کی توفیق دے آمین آمین